کنجر کے بچے نے وہ جس یوں میں اسے کیا کھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم اور میں ہوں محمد عثمان ناظرین آپ کو بتایا تھا کہ کل ایک دھماکہ خیز پروگرام کریں گے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین آپ کو پتا ہے کہ بی فار یو اور فائیف سٹار فائیف سٹار کی اگر ہم بات کریں تو فائیف سٹار بھی سکیم کر چکی ہے آمیر مغل آمیر حسین بھی بھاگ چکے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جو حلیش کڑیلہ ہیں جو سی او ہیں فائیف سٹار کے وہ اس وقت روح پہنش ہیں اور نظر نہیں آرہے کہ کدھر گئے ہیں لیکن جو آمیر مغل ہیں لوگوں نے چڑھاؤ کیا ہوا ہے آمیر مغل پر لیکن آمیر مغل نے بھی ہاتھ کھڑے کر دی ہیں ہمیں اطلاع مصول ہوئی ہیں کہ آمیر مغل نے بھی ایک کمپنی جروہ کر لی ہے جس میں اب آنے والے وقت میں اس میں بھی وہ سکیم کریں گے لیکن ہم نے کل ناظرین کو بتایا تھا کہ ہم کل چھیک شامی کا ایک وائس نوٹ چلائیں گے کہ جب نیب نے انہیں نوٹس بیجا تو وہ کس کس کے لیے پھٹ پڑے اور اس میں کیا کیا ذکر کرتے ہیں آئیے آپ کو وہ وائس نوٹ سناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ شیخ محمد ساکیب شامی کو نیب کی جانب سے جب نوٹس محصول ہوا تو شیخ محمد ساکیب شامی بھی پھٹ پڑے ان کا ایک آڈیو نوٹ ہمارے پاس کسی ذرائع کے ذریعے پہنچا ہے اس میں وہ کیا کہتے ہیں کس پر الزام تراشی کر رہے ہیں کیونکہ یہاں تک بات پہنچ چکی کہ وہ ایک خاتون کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور کہ پروگرام میں بھی اسمان صاحب نے بتایا تھا کہ جو جھوٹھے لوگ ہوتے ہیں وہ فوری طور پر قسمیں اٹھا لیتے ہیں اور وہ یہی بات کرتے ہیں یہ آپ کو قبر یاد نہیں اب واش ٹائمز کی ٹیم کے اوپر وہ الزامات تراشیاں تو کرتے ہیں لیکن وہ اپنے گھرے بان میں نہیں جانگتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں شیخ محمد ساکیب شامی کا وہ وائس نوٹ کے جب ان کو نیب نے نوٹس جاری کیا تھا وہ کیا انہوں نے کسی کو پیغام ارسال گئے تھا وہ سنئے میں نے کیا کیا آپ روگرام میں نے کافیٹ کیا سارا میں نے کیا کمایا ان کا مین بندہ ہے کی بیوی ہے جو ڈریکٹر ہے ان کے نام تو وہ کی طرح نوٹس نہیں نکلے وہ جو پاکستان میں ہے نا بھی بیٹھی ہے اس کی بیوی کے نام پر نوٹس دکھاؤ توصیف اس کا جو ہیٹ ہے وہ کمپنی میں ڈریکٹر ہے اس کے نام پر نوٹس نکلا دکھاؤ اس کے بیٹے آس وریاس ہے جو ڈریکٹر اس کے نام پر نوٹس نہیں ہے میرے نام پر نوٹس کو آیا جو پاکستان میں بیٹھے ہیں کمپنی میں ڈریکٹر ہے اسے سی پی کے اندرڈکلیر ہے اسے سی پی نے بلیک لیس کیا ہوا ہے ان کے نام پر نوٹس نہیں اور میرا جو تعلق واسطہ ہی نہیں ہے اس کے نام پر نوٹس ہے اور اس نے کہہ جو اس کے کہنے سے تھوڑی ہوتا ہے جی تو ناظرین یہ وہ وائس نوٹ تھا جو شیخ محمد ساکیب شامی کا تھا ابھی ہم شیخ محمد ساکیب شامی کا جو ان کا پشاور روڈ پہ گھر ہے وہاں پہ بھی گئے ہیں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں لیکن اب دیکھ لیں کہ شیخ محمد ساکیب شامی بھی پھٹ پڑے ہیں اور انہوں نے تمام تر ملبا کمپنی کے ڈریکٹر ایم ڈی اس کے اوپر ڈال دیا ایک خاتون کے اوپر ڈال دیا دیگر اور لوگوں کے نام بھی انہوں نے لیے کہ نیب نے ان کو نوٹس جاری نہیں کیا اب دیکھ لیں کہ اگر بات یہاں تک پہنچ چکی ہے تو اب بھی اگر آپ نہیں سمجھتے کہ کمپنی سکیم کر چکی ہے تو آپ کی مرضی کل ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اس میں ہم نے جو لالچی لوگوں کے موسنے پاکستان تھے ان کا ایک وائس نوٹس سنایا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ایسے ایسے لیڈر ہیں جو سائیکل پر آئے تھے ہم نے آلڈی اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ چکوال کا ایک سو کا لیڈر ہے جس کا نام کلیم ہے ہم نے اس کی شکل بھی آپ کو دکھائی اس نے ہمیں دھمکییں بھی دی تھی لیکن اس کلیم کے متعلق ہم آپ کو مزید یہ بھی بتائیں کہ وہ ایک موبائل فون کی اس کی دکان تھی وہاں سے اٹھکو اس نے چکوال میں کروڑ روپے کا فراد کیا اب جو بھی بی فور یو کا غریب ممبر اس کے پاس جاتا ہے پیسوں کا تقاضہ کرتا ہے تو کلیم صاحب آگے سے اس کو دھمکاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر آواز بلند کی تو تمہارے اخلاف مقدمہ درج کرواؤں گا اطلاعات کے مطابق چکوال کا جو سو کا لیڈر ہے کلیم وہ اب تک تین سے چار کروڑ پہ کا عوام کے ساتھ فراد کر چکے یعنی کہ عوام کو لوٹ چکے ان کو بڑی بڑی گاڑیوں بڑے بڑے انعماد کا لالہی دیتا تھا اب غریب لوگ ہیں جو اتنے پڑے لکھے تو ہوتے نہیں ہیں دیکھیں جو سیفور احمان خان نیازی ہے اس کا جو وائس نوٹ تھا اس کی تصدیق ہم نے آپ کو یہاں سے کر دی ایک اور راجنپور کا جو سو کال لیڈر ہے جس کا نام آمیر بشیر ہے اس کے مطلق ہم آل ریڈی آپ کو بتا چکے ہیں کہ سپیر پارٹس کی اس کی دکان تھی اس نے بی فور یو جوائن کی چھے سے سات کروڑ بے کا راجنپور میں اس نے عوام کے ساتھ فراد گیا پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جتنے بھی یہ سکیمرز آتے ہیں ان کی ٹارگٹ مارکیٹ یا تو جنوبی پنجاب ہوتی ہے یا کے پی کے ہوتا ہے اب جنوبی پنجاب راجنپور کا جو آمیر بشیر ہے سپیر پارٹس کی دکان سے اب دیکھیں وہ کیا سپورٹیج گاڑی میں گھوم پھر رہے ہیں اور کنال پر محید وہ گھر تعمیر کر رہے ہیں تمام پیسہ عوام کا ہے کہ عوام کو اس نے بے وقوف بنایا بڑی بڑی گاڑیوں کا بڑی بڑے انعماد کا لالت دیا اب آمیر بشیر صاحب کے پاس بھی جو بھی ممبر جاتا ہے اپنی رقم واپسی کا تقاضہ کرتا ہے تو یہ آگے سے ایک ہی جواب دیتے ہیں ہمیں آپ نے کون سے پیسے دیئے اب وہ جو راجنپور کے کچھ ممران نے ہمارے سے رابطہ کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جو راجنپور ہیں ان سے بھی ہم اپیل کریں گے ان کو بھی ہم درخواست دیں گے کیونکہ آمیر بشیر جو ایک نوجوان ہے اس کے علاوہ فائف سٹار کے حوالے سے امیر حسین اور آمیر مغل کا کردار بھی آپ کے سامنے ہے ماضی وہ کیا تھا اب وہ دیکھیں پانچ سے چھ ارب روپے کا مالک بن چکے ہیں تمام پیسہ عوام کا ہے عوام کو لوٹتا رہا ہے اب اس نے ایک اور کمپنی بھی شروع کی ہے فائف سٹار بھی سکیم کر چکی ہے حریش کڈیلا باگ گیا ہے دیگر ان کے جتنے بھی پارٹنر تھے کبیر تھا اور دو چار اور تھے یہ سارے باگ ہیں اور امیر حسین اور آمیر مغل نے بھی ہاتھ کھڑے کر دی ہیں کہ جب تک حریش کڈیلا سامنے نہیں آتا ویڈرال نہیں ملے گا جبکہ امیر حسین اور آمیر مغل کے وہ ماضی کے وائس نوٹ آپ اٹھائیں جس میں وہ کہتا تھا کہ بی فور یو ون مین شو ہے فائف سٹار ون مین شو نہیں ہے فائف سٹار کے چار پانچ مالک ہے اب امیر حسین اور آمیر مغل کے متعلق یہ بھی اطلاعات محصول ہوئی ہے کہ چکوال میں اس کے گھر کے باہر کچھ لوگوں نے جو فائف سٹار کے متاثرین ہیں انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا اور ان کا ایک ہی تقاضہ ہے کہ امیر حسین اور آمیر مغل ہماری رقم واپس کرے اس کے علاوہ جو سیفور رحمان خان نیازی کا وائس نوٹ تھا جس میں وہ دعویٰ کرتے تھے کہ سائیکلوں پر لیڈر آئے اور اب عرب پتی بن گئے اس کی مثال آپ کو اور بھی دیتے ہیں کہ ملک نویج جو اپٹ آباد کا رہیشی ہے جس نے سیاسی چھتری حاصل کر رہی ہے آج سے سات سال پہلے جائیں تو اس کے قریبی لوگ یہ بتاتے ہیں کہ چند ہزار مہوار کی تنخواہ پر یہ کام کرتا تھا سردار ریاض آپ دیکھ لیں ملک منیر دیکھ لیں مامون دیکھ لیں اس کے علاوہ جو سو کال لیڈر موٹیویشنل سپیکر ریجر ریاض آپ دیکھ لیں کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ ماضی میں ان کے پاس کچھ نہیں تھا سکیم کر کر کے عوام کا پیسہ لوٹ لوٹ کے آج یہ عرب پتی بن چکے ہیں اور اس کے علاوہ جو ملک نوید ہیں سو کال لیڈر جو اب اربور پے کے مالک ہیں ان کے ایک خاندانی ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کی اسازاجات کا تخمینہ لگوائے جائے کیونکہ چند ہزار پہ مہوار پر ملازمت کرنے والا آج عرب پتی کیسے بن چکا ہے اور اس حوالے سے جو گلیات کے رہائشیں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جہاں پہ بھی ہو سکا ملک نوید کے خلاف اپلیکیشن دیں گے کیونکہ جیٹی کمپنی میں رہ کر بھی ملک نوید نے سکیم کیا تھا اور اب جیٹی کے جو متاثرین ہیں انہوں نے بھی ہمارے سے ترابطہ کیا انہوں نے یہ کہا ہم ملک نوید کے خلاف مختلف اداروں میں درخواستیں دیں گے کیونکہ اب یہ سیاسی چھتری حاصل کر کے عوام کو مزید بے وقوف بنائے گا ناظرین ہم نے ایک پروگرام میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ سیفور رحمان خان نیازی کا وہ وائس نوٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کیونکہ سچی بات تھوڑی سی کڑوی ہوتی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وائس نوٹ جھوٹتے ہیں تو وہ ہمیں چیلنج کریں ہم وہ چیلنج قبول کریں گے جہاں پہ بھی آپ بلائیں گے ہم وہاں پہ آکے پروگرام بھی کریں گے وہاں پہ آکے آپ کو اصلیت بھی بتائیں گے پہلے دن سے ہمارا سٹانس جیئی تھا کہ بی فور یو غیر قانونی ہے ایس آر گروپ کے نام سے اب ایک نیا ڈراما کھیل گیا وہ بھی غیر قانونی ہے ایکٹیویشن چارجز لیے گے ایکٹیویشن چارجز کہاں پہ گئے ممبران کو ویڈرال کیوں نہیں مل رہا جو دعویٰ کرتے ہیں جی فیزیکل پروجیکٹس ہیں ان فیزیکل پروجیکٹس کی ارننگ کہاں پہ گئی ان کا ریوینیو جو جنریٹ ہوتا ہے اس میں سے پروفٹ کیوں نہیں دیا جاتا کل کے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو سیفور احمان خان نیازی کا فیازل حسن چوہان کے حوالے سے ایک وائس نوٹ سنائیں گے جس میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فیازل حسن چوہان جو وزیر جیل خراجات ہیں ان کو ہم نے ایک کروڑ پر دیا ہے جی تو ناظرین آپ نے شیخ شامی کا وائس نوٹ سنا ہوگا یہ جن کو یہ جناب ارض کھا رہے تھے وہ آپ کے سامنے ہیں کن کے بارے میں وہ باتیں کر رہے ہیں لیکن ناظرین ہمارا جو ایک موٹو ہے وہ سو کال لیڈرز کے خلاف ہے ان کو ایکسپوز کرنا ہے دیکھیں یہ سو کال لیڈرز پیسے تو لے لیتے ہیں جیسے ایک کل وائس نوٹ ایک کسی نے مجھے بھیجا گجرات کا ایک ریایشی ہے وہ جو ڈاکٹر اسگر ہے انہوں نے ایکٹیویشن چارجز تو لیے ساٹھ ہزار روپیا لیکن ان کے اکاؤنٹ کو ایکٹیویٹ نہیں کیا گیا لیکن وہ جب رابطہ کرتا ہے ڈاکٹر اسگر سے تو کوئی جواب نہیں دیتا اس جو میمبران ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر میرا میں ریایشی ہوں گجرات کا اگر مجھے گجرات میں کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہے ملک نوید ہوں گے یا راجہ ریاض ہوں گے کون ہوگا جو موٹیویٹ تو کرتے ہیں لیکن میمبران کو یہ نہیں بتاتے کہ آیا ویڈرال کب ملے گا ان کے پیسے کس طریقے سے ملیں گے لیکن روز ایک نیا لولی پاپ دیا جاتا ہے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے لیکن اس طرح کے پروگرام ہم آگے پروگرام کرتے رہیں گے اور آپ کو ہر ایک لیڈر کو ایکسپوز کرتے رہیں گے اور ان کے بارے میں ان کے جو تاثرات ہیں لوگوں کے وہ آپ کے سامنے لائیں گے کل تک کے لیے اپنے مزمان محمد عثمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ